مرکزی اطلاعات سیکرٹری اور میرے ساتھ ساؤت پنجاب کے اطلاعات سیکرٹری ہیں نوابزاد اختخار صاحب میرے ساتھ روبینا خالد صاحبہ ہیں اطلاعات سیکرٹری ہیں وہ خیوہ پختون خواہ کی اور میرے ساتھ حیدر زمان قریشی ہیں یہاں اس علاقے کی جانی پہچانی شخصیت بھی ہیں اور ہماری سنٹرل جو تنظیم ہے اس کے فائنانس سیکرٹری ہیں اور رزوان صاحب میرے ساتھ ہے اور پارٹی کے کارکن ہے انفرمیشن ٹیم پاکستان پیپلز پارٹی کی چیمن بلاول بھٹو زرداری کی ہدایت پر ہم ساؤت پنجاب آئے ہیں کل ایک بہت ہمارا اہم پروگرام ایک میڈیا کانفرنس ہوئی اس میں کئی صحافی برادری سے تعلق رکھنے والے شخصیات نے اس میں وہ شامل ہوئے اور باتچیت بھی ہوئے کیونکہ ہم جس علاقے میں ہیں جس اہم پاکستان کے خطے میں ہیں اس کے حوالے سے میں بات کرنا شروع کرنا چاہوں گی جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ دو ہزار اٹھارہ والی جو الیکشنز ہوئی ہیں جس میں پی ٹی آئے اس کے بعد جو سیلیکٹڈ حکومت آئی ہے اس کی جو نمبرز ہیں اور وہ جو حکومت میں آنا حکومت بنانا اس میں اس علاقے کا بہت بڑا حصہ ہے کئی ممبران جو ہیں حکومت کے یہاں سے الیکٹ ہو کے آئے ہیں اور وہ ایک نعرے کی وجہ سے جو اس وقت کی سیلیکٹڈ حکومت ہے ان کا ایک نعرہ ایک وعدہ ایک کمیٹمنٹ اس علاقے اس حلقے سے ہوئی ایک محاذ بنایا گیا سرائکی صوبے کا اور ایک وعدہ کیا گیا یہاں کے لوگوں کو کہ ہم سو دن میں سو دن میں ہم جب آئیں گے تو ساؤت پنجاب صوبے کی بنیادیں جو ہیں وہ ہم نے سو دن میں رکھ چکی ہوں گی آج کتنے سو دن ہیں وہ آپ خود گنے کئی سو دن ہو گئے ہیں ڈیر سال سے زیادہ اس حکومت کو آ گیا ہے لیکن ہم نے سرائکی صوبے کے حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں دیکھی نہیں سنی ہاں کئی راہ فرار افتیار کرنے کے لیے ترہ ترہ کے ترہ ترہ کے بیانات دیے جاتے ہیں اور جو یہاں کے لوگوں کے ساتھ ان کا کمیٹمنٹ تھا اس سے لگتا ہے کہ حکومت پیچھے ہوتی جا رہی ہے ساؤت پنجاب اور بالخصوص ملتان جس تاریخی شہر میں ہے اس کی بہت ایک وسی تاریخ ہے یہ علاقہ پاکستان بننے سے پہلے مغل ریاست جو تھی اس کا صوبہ رہ چکا ہے دو سو سال کی تاریخ ہے جب یہ صوبہ رہ چکا ہے کئی سارے ایسے ہسٹورک پیریڈز ہیں جہاں اس خطے اور بالخصوص ملتان ریاست بھی رہ چکی ہے اور اس علاقے کی ایک تاریخی حیثیت ہے ایک روحانی حیثیت ہے پاکستان کا جو ورثہ ہے اس میں اس شہر کا اس خطے کا مرکزی کردار ہے اور پاکستان کی معیشت میں اس علاقے کا مرکزی کردار ہے تو اس لیے میں سمجھتی ہوں اور ہماری پارٹی کا یہ منشور بھی یہ کہتا ہے کہ یہ علاقہ ڈیزرف کرتا ہے کہ اس کو اپنی شناخ ملے اس کو اپنی آئیڈنٹیٹی ملے سرائی کی زبان کو اپنی شناخ ملے اور جتنا پاکستان پیپلز پارٹی نے اس اہم مقصد کے لیے جستجو کی اور جتنے بھی عملی قدم اقدام اٹھائے وہ یوسف رضا گلانی صاحب کی پاکستان پیپلز پارٹی کی دوہزار آٹھ سے تیرہ والی جو حکومت تھی ان کی کاوشے ہیں عملی کام جو سینٹ میں جو قانون سازی ہوئی وہ بھی پیپلز پارٹی کے زمانے میں ہوئی جو ریزولیوشنز پاس ہوئی وہ بھی پیپلز پارٹی کے زمانے میں ہوئی اور اس کے ساتھ میرے ادھر بائیں اور دائیں جانب میرے جو ہماری انفرمیشن کی ٹیم ہیں وہ آپ کو زیادہ بہتر بتا سکیں گے کہ ملتان کی خدمت کس جماعت نے کی ہے اور ہم آج وہی دورانے آئے ہیں کہ اگر پاکستان میں وفاقی پارٹی ہے جو سمجھتی ہے کہ ڈائیورسٹی یونٹی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور آج بھی اس ملک کی آپ جتنے بھی سروے آج کلے پرائیوٹ سرویز ہو رہے ہیں اس میں سروے ہو رہے ہیں کہ اس وقت اپوزیشن کا کردار کون ادا کر رہا ہے اس ملک میں اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ غیر حاضر ہیں لیکن ہمارے پارلمنٹری پارٹی لیڈر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے نوجوان چیمن بلاول بھٹو زرداری ایک آواز ہے جو اپوزیشن کی نمائنگی کر رہی ہے اور اس جالی سیلیکٹڈ حکومت کی عوام دشمن پولیسیز کو بے نکاب کر رہی ہے اور ایک تسلسل سے بے نکاب کر رہی ہے یہاں اس علاقے میں آپ دیکھیں یا کہیں بھی پاکستان میں چلے جائیں تو مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ لوگ جو ہیں ان کا جینہ جنجال ہو گیا ہے جینہ اجیرن ہو گیا ہے اور مہینے کے آخر میں سوچتے ہیں کہ کیا ہم بجلی کا بل ادا کریں یا ہم بچوں کی فیزیں دیں کیا ہم گیس کا بل ادا کریں یا ہم بچوں کی فیزیں دیں آپ جیسے سفید پوش جو ہمارے صحافی بھائی ہیں اس حکومت میں ہزاروں کی تعداد میں میڈیا ورکرز کو بیروزگار کیا گیا ہے تو یہ حکومت جو ہے اس کے ایک یو ٹرنز کا ایک تسلسل اگر ہم نے ایک پولیسی دیکھی ہے جو بہت ان کی مضبوط پولیسی اور جامع پولیسی ہے وہ ان کے یو ٹرنز ہیں اور ساؤت پنجاب کے حوالے سے بھی انہوں نے یو ٹرنز کیے ہیں میزیا میڈی سے انہوں نے یو ٹرنز کیے ہیں میشت کی حوالے سے انہوں نے یو ٹرنز کیے ہیں یہاں کے جو یہ خطہ جو ہے زراد کے حوالے سے پاکستان کی میشت کے لیے بہت اہم کانٹریبیوشن کر رہا ہے لیکن اگر آپ دیکھیں تو زراد بالکل پیرلائز ہو چکا ہے زراد کے جو ہمارے ایگرکلچرل ورکرز ہیں فارمرز ہیں وہ بے روزگار ہو رہے ہیں اور اپنی ہی زمینوں سے بے دقل ہو رہے ہیں تو بہت ہی سیریس حالات ہیں تازہ ایک گیلپ سروے آیا ہے انہی سرویز کا خان صاحب ذکر کرتے تھے مخالفوں پر تنقید کرتے تھے اس وقت جو گیلپ سروے آیا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کی ایک واضح اکثریت جو ہے وہ اس حکومت سے ناراض ہے اس حکومت کا خاتمہ چاہ رہی ہے اس حکومت کی پالیسیز کو عوام دشمن قرار دے رہی ہے اور یہ ایسی حکومت ہے جس نے ہر ادارے کے ساتھ جھگڑا کیا ہے پارلمنٹ کے ساتھ جھگڑا کیا ہے آرڈیننسز کے ذریعے قانون سازی نہیں کرنے جدی جاری ہمیں الیکشن کمیشن اور پاکستان کے ساتھ جھگڑا کیا ہے انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ جھگڑا کیا ہے اور اپوزیشن کی آوازیں بند کرنے کے لیے ناب کو اور شہزاد اکبر کو ہتھیار کی طرح شہزاد اکبر کا ایک اکاؤنٹوبلیٹی کا ایسٹ ریکاوری یونٹ ہے جس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے ان کو ایک ہتھیار کی طرح استعمال انہوں نے کیا ہے کہ اپوزیشن کی آوازیں کیسے بند کی جائیں اب آئیے ناب کی طرف یہ ایک تسلسل سے کہا جاتا تھا اور یہ بیانیاں کا حصہ تھا کہ کیونکہ ماضی کی جو دو بڑی جماعتیں ہیں وہ کرپت ہیں اس لیے مہنگائی ہے اور وہ کیونکہ کرپت ہیں اور مہنگائی ہے اور نظام درہمبرم ہے اس لیے ہم کرزہ جات لے رہے ہیں اس وقت سب سے بڑیا والیوم جو کرزے کا ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت لے چکی ہے بارہ خرب روپے اگر اس وقت چالیس خرب کے کرزے پاکستان کے سر پر ہیں پاکستان کے ہر بچے کے اوپر ہیں تو اس میں سے بڑی سے بڑی تعداد کم سے کم ٹائم میں وہ پی ٹی آئی کی حکومت کی وجہ سے ہے تو اب یہ تیہ ہو گیا کہ پی ٹی آئی کی حکومت کرپت ہے اور اس کی وجہ سے مہنگائی بھی ہے اور ہم کرزے بھی لے رہے ہیں جہاں تک نیب کا تعلق ہے تو نیب کے لیے ہم تو کہتے تھے کہ نیب ایک سیاسی ہتھیار ہے اپوزیشن کو چپ کر آنے کے لیے اب تو ہر ادارہ کہہ رہا ہے سپریم کارٹ کہ اس وقت جتنی بھی ججمنٹس بیل کے آرڈرز اور ہائی کارٹ کے بیل کے آرڈرز اور ججمنٹس آئی ہیں اور شورٹ آرڈرز آئیں سب نے نیب کے اوپر تنقید کی ہے نیب کے طریقے کار کے اوپر تنقید کی ہے اور نیب کے قانون کے اوپر تنقید کی ہے اسی طریقے سے پینل اقوامی ادارے حال ہی میں یورپین یونین کی ایک رپورٹ آئی ہے جس نے یہی کہا ہے کہ نیب جو ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک سیاسی ہتھیار استعمال کیا گیا ہے ایکزیکٹ ورڈز اس وقت میرے پاس نہیں ہے لیکن رپورٹ یہ ہے کہ یورپین یونین اپنی رپورٹ میں نیب کا حوالہ دیا ہے اور ایک تنقیدی جائزہ نیب کے کردار کے اوپر کیا ہے اور اس وقت میں آخر میں ہمارے جو پیپلز پارٹی پارلمنٹیرینز کے صدر ہیں فارمہ پریزیڈنٹ آسفلی زرداری صاحب نے ایک لفظ ایک چھوٹا سا فکرہ کہا تھا نیب کے لیے کہ یا نیب چلے گی یا میشت چلے گی تو اس وقت وہی چیز ثابت ہوئی ہے اور یہ جو پکڑ دھکڑ ہوئی ہے جو سووں کی تعداد میں بزنس کمیونٹی کے اوپر کیسز ہیں بیوروکرائٹس کے اوپر کیسز ہیں سیاسی شخصیات کے اوپر کیسز ہیں اور ان کو ارسٹ بالخصوص اوپوزیشن کو ارسٹ کیا کیا جا رہا ہے اور ہمارے چیمن کو بھی نہیں چھوڑا اس سے میشت کے آپ حال دیکھیں اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت خود کوشش کر رہی ہے کہ نیب کے اوپر ہم کیسے یو ٹرن لیں کیونکہ اب اگلا رخ جو ہے نیب کا ان کی طرف ہوگا آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ابھی بات کریں گے دو دو منٹ ہمارے واقعی ساتھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحی تمام دوستوں کا بہت شکریہ اب اس طرف آجیں بسم اللہ الرحمن الرحی آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور سب سے پہلے میں نفیسہ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے پارٹی کے اور قائدین کا جو ساؤتھ میں آئے آج ہماری میڈیا کانفرنس ہوئی انہوں نے بہت سارے ایشیوز پہ بات کی آج آپ کے دوستوں کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ کے سامنے مرکزی سیکرٹری خزانہ کی حیثیت سے اس ملک میں جو ایکانومی کے حالات ہیں اور اس ملک میں جو ساؤت پنجاب کے اوپر اس کے اور اس حکومت کی پالیسیز کے اثرات ہیں کیونکہ بہت سینئر صحافی موجود ہیں میں کچھ چیزیں آپ کے گوشت گزار کروں گا اور اگر آپ نوٹ کریں گے تو آپ کے ناظرین اور لوگوں تک وہ مسائل اجاگر کر دیں گے یہ حکومت جو سیلیکٹڈ حکومت ہے پی این سیلیکٹ ہے جو ہمارا نعرہ تھا جو نیریٹیف تھا چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی کا آج وہ گلی گلی میں ریڑے والے کو بھی پتا ہے کہ یہ سیلیکٹڈ ہے اور سیلیکٹڈ حکومت اب دو سال تقریباً ان کی حکومت کو ہونے والے اٹھارہ اننیس ماہ ہو گئے ہیں یہ حکومت جو ہے یہ حکومت جو ہے کچھ نہ کرونا وائرس میں مقتلہ ہے ان سے کسی چیز کا پوچھو یہ کہتے ہیں ماضی کی حکومتوں نے کیا تو میں آپ کے سامنے ماضی کی حکومتوں نے اس ملک کے کسان اور کاشکار کے ساتھ کیا کیا انڈسٹری کے ساتھ کیا کیا آپ نے بہت خوبی اس کو دیکھا جانچا لیکن دو میگا سکینڈل اس حکومت میں ہوئے ہیں اور کہا جا رہا ہے ہوڈر مافیا اور نا جانے کون کون سی تحقیقات ہوں گی چینی اور آٹے کا بوران آپ کے سامنے تھا لگانے انہوں نے کارخانے تھے لگا دی انہوں نے لنگر خانے لگانی تھی انہوں نے بڑی بڑی انڈسٹری اور اورنج ٹرین اور میٹرو کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے لیکن کتار میں کھڑا کر دیا لائنوں میں کھڑا کر دیا پاکستان کی غریب عوام کو جب دو ہزار دو دو ہزار بارہ تیرہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہوئی اپنے ٹینئور مکمل کیا تو آٹے کی جو قیمت تھی وہ اس وقت آپ کے گزار کرنا وہ تیس روپے کلو تھی اور گنس کلو تھی دو ہزار بارہ تیرہ میں آج دو ہزار انیس بیس میں جو گندم کی امدادی قیمت ہے وہ ساڑھے تیرہ سو روپے ہے یعنی ایک سو روپے اضافہ ہوا ہے ساڑھے سات فیصد پچھلے آٹھ سال میں اور آٹے کی قیمت ہو گئی ہے ستر روپے کہاں تیس روپے کہاں ستر روپے اب آپ مجھے بتائیں کسان پیسے بنا رہا ہے یا اس ملک میں وہ انویزبل ہورڈر مافیا ہے یا پھر کچھ نہ کرونا وائرس میں مبتلا یہ حکومت ہے اسی طریقے سے گننے کی امدادی قیمت پاکستان پیپلز پارٹی کے اور اس وقت جو چینی کی قیمت تھی وہ چالیس روپے فی کلو تھی آج دوہزار انیس بیس میں گننے کی امدادی قیمت ایک سو نوے روپے ہے کسان کو یعنی اس میں صرف چند فیصد اضافہ ہوا ہے پندرہ سے بیس فیصد اور چینی کی قیمت جو ہے چالیس روپے کلو سے بڑھ کر نوے روپے تک مارکٹ میں گئی ہے اور کہیں سو روپے تو ایک سو بیس فیصد چینی کی قیمت میں اضافہ کسان کو پندرہ تو کونسی مافیا ہے کہاں کی مافیا ہے اپوزیشن یہ کام کر رہی ہے یا کوئی اور کر رہا ہے یہ آپ لوگ بہتر جان سکتے ہیں تیسری بات آپ کے موجودگی سے میں فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کی شہید محترمہ چیئرمن صاحبہ بیرزیر بھٹو صاحبہ نے اپنی دور حکومت میں ڈی جی خان میں ائرپورٹ کا قیام کیا جس طرح ملتان ائرپورٹ کی اپگریڈیشن ہمارے آخری دور میں ہوئی دی جی خان ائرپورٹ سے اندرون ملک پروازیں چلیں دی جی خان ائرپورٹ سے جب پاکستان پیپلز پارٹی کی گلانی صاحب کی حکومت آئی تو دبائی کے لیے پروازیں شروع ہوئیں اور پلان یہ تھا کہ اس کو ہم اپگریڈ کر کے ہم ہاں سے حج پروازیں بھی شروع کریں گے اس کچھ نہ کرونا وائرس میں مفتلہ حکومت کی کارستانیاں دیکھئے جس کا وزیر اعلی دی جی خان دیویجن سے جس کے ساؤتھ پنجاب سے بیشتر غزراء کابینہ میں بیٹھے ہیں بہت بڑی ہستیاں ہیں بڑے تجربہ کار لوگ ہیں انہوں نے اس ائرپورٹ کو ڈس فنکشنل کر دیا ہے بیرون ملک پروازیں تو کیا اندرون ملک پروازیں بھی بند ہیں اور یہاں تک کہ اس کی مینٹننس کی اس کا خرچہ بھی دینا بند کر دیا ہے اور وہ ائرپورٹ جو ہے وہ شکار ہو گیا ہے اس کے برخص پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے ملتان ائرپورٹ کو ایک عالمی سطح کا انٹرنیشنل ائرپورٹ بنا دیا ہے اور آپ دیکھئے کہ اس کی وجہ سے اس خطے میں کتنی جو ہے چیزیں ہوئیں اس کے بعد جو آپ کو میں آج ایک میگا سکینڈل دینے لگا ہوں اس وزارت کا جس کے وزیر اٹھارہ مہینے سوائے اپنی وزارت کے روز میڈیا پہ بیٹھتے ہیں اور بتاتے ہیں اس کی حکومت جا رہی ہے کون بیمار ہے ایک کی حکومت میری جیب میں ہے دوسرے کی حکومت گرنے والی ہیں وہ بہت زیرک سیاستدان ہیں ان کی اٹھارہ مہینے میں اپنی وزارت کی کارکردگی پہ میں ایک دو باتیں کہنا چاہوں گا کیونکہ وہ بہت ضروری ہیں اٹھارہ مہینے میں ریلوے کے نقصانات تیتیس ارب روپیہ ہوئے ہیں صرف ان کے ٹینئور میں جو ماضی کی حکومتوں سے کئی گناہ زیادہ ہیں ان کی حکومت میں ان کے آنے کے بعد ان کی توجہ کے نتیجے میں کیونکہ یہ کچھ نہ کرونا وائرس میں مبتلا تھے دو سو نوے حادثے ہوئے ہیں جس میں سے بانوے سنگین نویت کے ہیں جیسے کہ تیزگام کا حادثہ تھا اور دو سو نوے ٹوٹل حادثے ہیں جس میں سے دو سو افراد جو ہیں جو ہیں جانبھاک ہوئے ہیں اور دو سو افراد سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں اس کے علاوہ ان کے ٹینئور میں جو چار سو ستائیس ایمپلائیز ہیں جن کی اوپر انکوائیریاں چل رہی تھیں اس میں گریڈ ایک سے سولہ تک کہ چینوے فیصد ایمپلائیز ہیں یعنی غریب لائن مین ڈرائیور جو چھوٹا طبقہ ہے اس کی اوپر چینوے فیصد انکوائیریاں ہیں جبکہ بڑے افسران جو ریلوے کے ہیں وہ صرف سترہ لوگ ہیں چار سو ستائیس افسران کے خلاف انکوائیریاں نہیں ہیں بلکہ صرف سترہ افسران کے خلاف ہیں اور سب سے اہم بات جو آپ کے گوشت گزار کر رہا ہوں چھاسٹھ فیصد انکوائیریاں خلاف آئی ہیں عالی حکام کے ان کو دبا دیا گیا ہے ان کو منظر عام پر نہیں آنے دیا گیا تو ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ چھاسٹھ فیصد انکوائیریاں جو ہیں آپ منظر عام پر لائیں اس کے علاوہ جنوبی پنجاب کے سیکیٹریٹ کی بات کی وہ ایک کمیٹی بنی وزیر اعلیٰ صاحب اس کے چیئرمن تھے آج تک اس کمیٹی کے اجلاس ہی نہیں ہوئے سیکیٹریٹ کیا بننا ہے صوبہ کیا بننا ہے آپ کے سامنے ہیں اور شیخ رشید صاحب نے جو ایک اور کارنامہ جان دیا ہے جہاں پر میں جنوبی پنجاب کی پریس سے بھرپور ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سپورٹ کریں ایم ایل ون جو پاکستان چائنہ پاکستان کوریڈور کا ایک بہت کلیدی پروجیکٹ ہے آٹھ اشاریہ دو ارب ڈالر اس کی لاغت ہے اور پریزنٹ آصف زرداری صاحب نے جب سیکیپ کا پروجیکٹ شروع کیا اس میں ایم ایل ون جس میں خیبر سے کراچی تک ساری ٹرین لائن کی اپگریڈیشن آٹھ اشاریہ دو ارب ڈالر لاغت کا یہ منصوبہ ہے جو جوائنٹ چائنہ پاکستان ورکنگ کمیٹی ہے اس میں اپروو ہوا ہوا ہے اور جس کے اوپر اب کام آنا شروع ہونا تھا اس کا پہلا فیز دھائی ارب ڈالر کا ہے اور یہ بہت اہم ہے اس کا پہلا فیز اس پہ چائنیز گورنمنٹ اور پاکستان گورنمنٹ نے سائن کیا نواز شریف حکومت نے اس کو انڈوز کیا اس میں پہلا پروجیکٹ فیز ون کا ہے لاہور ملتان ٹریک کی اپگرڈیشن جو سب سے زیادہ ریونیو روٹ ہے ریلوے کا اور دوسرا پروجیکٹ ہے لاہور لالا موسا راول پنڈی ٹریک کی اپگرڈیشن کیونکہ یہ سب سے زیادہ روٹ ہے ریلوے کا کارگو کے لیے شیخ صاحب نے کیا کیا سکینڈل جو ہے شیخ صاحب نے ایک تو پندرہ دن کے اندر قومی اسیمبلی کی قائمہ کمیٹی کے سامنے جو آٹھ ارب دو کروڑ آٹھ اشاریہ دو ارب ڈالر کیا پروجیکٹ ہے اس کی پندرہ دن میں لاغت بڑھا دی ہے نو ارب دو کروڑ ڈالر یعنی ایک سو پچپن ارب روپیہ اس کی پروجیکٹ کاؤس بڑھا دی ہے کوئی ان سے یہ پوچھے کہ پلاننگ کمیشن میں جو پی سی وان ہے وہ نو ارب دو کروڑ ڈالر کا جمع ہے پارلیوان میں جو ریپورٹس کمیٹی کی ہیں وہ آٹھ اشاریہ دو ارب ڈالر کا ہے ایک ارب ڈالر کا اس قوم کو ٹیکہ لگایا جا رہا ہے ہم پوچھنا چاہیں گے کہ وہ کیا چیز ہے دوسری چیز ان دونوں مین پروجیکٹس کو جو فیز وان کا کی حصہ ہیں لاہور ملتان اور لاہور لالا موسیٰ راولپنڈی ٹریک ان دونوں کو ختم کر کے شیخ صاحب نے راولپنڈی میں اپنے حلقے میں ٹریک چلانے کی بات کر دی ہے اور جیلم میں وہ پہاڑوں میں ایک ٹریک ڈالنا چاہ رہے ہیں جہاں نہ ریونیو ہے جہاں نہ شہر ہیں جہاں نہ ریلوے ریلوے کے افسران سرہ پہ اتجاج ہیں کہ یہ ہمارے جو مین کوریڈورز ہیں آپ ان کو کیوں ڈیولپ نہیں کر رہے لیکن انہوں نے ان کی نہیں مانی اور وہ دونوں پروجیکٹ تو میں آج ملتان سے یہ ڈیمانڈ کروں گا یہاں کے وزیر اعلیٰ ساؤتھ پنجاب کے وزیر خزانہ ساؤتھ پنجاب کے وفاقی وزراء ساؤتھ پنجاب کے کہ آپ کی آنکھوں کے نیچے آپ کی ناک کے نیچے آپ کا وفاقی وزیر ریلوے جنوبی پنجاب میں ایم ایل ون پروجیکٹ کو مائنس کر رہا ہے فیز ون سے اور یہ اس سے بڑا ظلم اور جو ڈاکہ ہے وہ جنوبی پنجاب کی عوام کے ساتھ نہیں ہو سکتا آخری بات جو میں کرنا چاہوں گا آپ کے توسط سے وہ یہ ہے کہ کارٹیج انڈسٹری فود انفلیشن اور بجلی کی قیمتیں یہ وہ چیزیں ہیں جو کچھ نہ کرونا وائرس میں مختلع حکومت کے سامنے ہے اسی فیصد تک ادارہ شماریات کے مطابق دیہاتوں میں کھانے کی چیزیں مہنگی ہو چکی ہیں اور پیٹرل کی قیمتوں پر میں آخری بات کروں گا پچھلے ایک سال میں مذر جاوید صاحب پچھلے ایک سال میں چھاسٹھ ڈالر بیرل سے ہو کر کم قیمت اس وقت بیتالیس ڈالر بیرل ہو گئی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ تیس روپے لٹر پیٹرل پہ اور پینتیس روپے لٹر تک بیزل کیو پر یہ حکومت منافع کم آ رہی ہے تو ہم اس آنسٹ حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ پانچ روپے کی جو قیمت انہوں نے کم کی ہے یہ ریونیاں مٹ بانٹیں اور عوام کو حقیقی ریلیف دیں کیونکہ مہنگائی بجلی کی قیمت گیس کی قیمت ال ان جی کی قیمت ہر چیز آئل پرائس سے لنکٹ ہے تو اس وقت جو ال ان جی ایمپورٹ ہو رہی ہے اس وقت جو نیپرا ٹیرف ڈیٹرمنٹ کر رہا ہے وہ ان فیول پرائسز کی بنیاد پر ہے تو ہم اس پیٹرل کی قیمتوں میں جو کمی ہیں اس کو مسترد کرتے ہیں اور کم از کم دس سے پندرہ روپے کا میجٹ ایڈ آک ریلیف دیا جائے اور ملازمین کی تنخواہیں بڑھائی جائیں اور جو سرکاری اداروں میں نچکاری کر کے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے جس میں یوٹیلٹی سٹورز ہیں سٹیل میلز ہیں اور دیگر وفاقی ادارے ہیں اور جو منافع بخش اداروں کی پرائیوٹائزیشن کی جارہی ہے اور اپنے یاروں اور غاروں کو بیچنے کی تیاری کی جاری ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور آپ لوگوں سے یہ توقع کریں گے کہ آپ ان تمام معاملات پر عوام سے آگائی کریں گے ہم نے یہ بار بار یہ کہا ہے چیمن بلاول بھٹو زرداری نے بھی کہا ہے کہ آپوزیشن لیڈر جو ہیں اس وقت بہت حالات خراب ہیں اس ملک میں اور ایک سٹرونگ آپوزیشن کی ضرورت ہے اور اس لیے وہ اپنا کردار پارلمنٹ میں ادا کرنے کے لیے وہ آئیں واپس لیکن ہمیں اگر وہ نہیں بھی آتے تو پاکستان پیپلز پارٹی ایکٹیو ہے ہمارے چیمن بلاول بھٹو زرداری ایک تسلسل سے پروگرامز کر رہے ہیں میڈیا کے ساتھ بات کر رہے ہیں جلسے کر رہے ہیں ہم نے پہلی دفعہ اور ناب کو بھی بگت رہے ہیں کیسز بھی بگت رہے ہیں جب وہ بیان دیتے ہیں ایک مہم کا اعلان کرتے ہیں موومنٹ کا اعلان کرتے ہیں جلسے کا اعلان کرتے ہیں تو ایک ناب کا کال اپ نوٹس آ جاتا ہے جب چیمن بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ جائے شہادت جہاں میری والدہ نے شہادت پائی تھی میں وہاں جا کر بارہ سال کے بعد ان کو خراج عقیدت پیش کروں گا تو اس کے فوراں بعد ناب کا کال اپ نوٹس آ گیا پھر انہوں نے جب یہ اعلان کیا کہ میں مہنگائی کے خلاف ملک بھر میں نکلوں گا تو فوراں کال اپ نوٹس آ گیا لیکن ہمیں ان نوٹسز کی پرواہ بلکل نہیں ہے آج بھی چیمن صاحب لہور کبھی لہور کبھی ملتان کبھی کراچی کبھی کدھر کبھی کدھر پورے ملک میں وہ اس وقت اپوزیشن کا کرتار ادا کر رہے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ جلدی ہم لوگ یہ جو مہنگائی ہیں اور انہوں نے حالات خراب ہیں ہماری عوامی رابطہ مہم جاری ہے اور چیمن بلاول بھٹو زرداری اپنے 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 ا دیکھیں بات کی ذکر میں نے خود بات کی اور میں نے یہ کہا کہ آج ایک ٹیکنیکل ہمارا سیشن ہے لیکن میں ہم لوگ خود چاہیں گے کہ ہم خاص سرائکی صوبے کے اوپر ایک سیمنار کریں گفتگو کریں اور آج میری پریس کانفرنس کا آغاز ہی اس ڈھونگ اس فریب اس جھوٹ سے ہوا جو اس وقت کی جالی سیلیکٹڈ حکومت نے آپ کے اس خطے سے کیا اور وہ جھوٹ ثابت ہوا جس کی ہم مضامت کرتے ہیں اور یہ بھی میں نے آپ سے یہ کمٹمنٹ کی ہے کہ اگر عملی کام کیا ہے اس علاقے کے لیے خواہ وہ انفرسٹرکچر ڈیویلپمنٹ ہو خواہ وہ یہاں کی ذراعت ہو یا خواہ وہ اس علاقے کو شناخ دینے کی ہو جو اس کی تاریخ کا ایک حصہ ہے ایک ہزاروں سال کی تاریخ کا حصہ ہے اور یہاں انفرسٹرکچر بتا رہا ہے ہم لوگ ابھی جا کے ہو کے آئے ہیں یہاں جو دربار ہیں یہ انفرسٹرکچر بتا رہا ہے کہ اس علاقے کی کیا گولڈن تاریخ تھی اور یہ بحال کرنا ہے اور یہ شناخ دینی ہے اور پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو وفاق کا سوچتی ہے شہید زلفکار علی بھٹو شہید محترمہ بین ازیر بھٹو نے وفاق کے لیے قربانیاں دیا اور آسف علی زرداری صاحب ایک وفاقی صدر تھے اس ملک میں جنہوں نے خیبر پختون وفاق کو شناخ دی آغاز حقوق بلوچستان کا آغاز کیا اور ساؤت پنجاب کی ویژن کا آغاز بھی فارملی جو نعرہ ہے حکومت کے پہلے تو ان فارملی تو میں اس علاقے میں بیسیت جنرلس آتی آرہی ہوں سرائی کی وسیب تو عرصے سے ایک مومنٹ ہے یہاں پر لیکن اس کو پولیٹیکل اونرشپ کس جماعت نے دی ہے دیکھیں پنجاب کی تقسیم کی بات نہیں ہو رہے اس علاقے میں جہاں خواہش کا اضحاء ایک جمہوری کلچر یہ ہے کہ جہاں کے علاقے کے لوگ اوور ویلمنگلی ایک چیز چاہیں تو ہم ان کی نمائندگی کریں یہاں جتنے بھی یہاں ایم این ایز بیٹھے ہوئے ہیں جتنے بھی یہاں کے ایم پی ایز بیٹھے ہوئے ہیں میں سمجھتی ہوں کوئی ایک آواز یہاں سے نہیں ہوگی جو یہ کہے کہ نہیں یہاں اس علاقے کی شناخت نہیں تقسیم کی بات نہیں ہو رہی اس علاقے کی شناخت کی بات ہو رہی ہے اور یہ تقسیم کیسی ہے وفاق ہے وفاق میں صوبے جو ہیں وہ وفاق کا حصہ ہے اگر سندھ کی بات کریں اگر آپ اس خطے کا اٹھا ایٹین سنچری کا مائپ نکال لیں انگریز آنے سے پہلے اور انگریز کے جانے کے بعد دونوں مائپس میں آپ کو پاکستان کا نقشہ اس وقت نہیں تھا جس وقت جب سندھ کا نقشہ تھا تو یہ سندھ کی تقسیم جو ہے سندھ کے علاقے کے لوگ نہیں چاہتے لیکن اس خطے کے لوگ تقسیم کی بات نہیں کرتے وہ کہتے ہیں ہماری اپنی شناخت ہے ہماری ایک ایڈینٹی ہے اور اور ہسٹوریکلی یہاں پر ایک پسماندگی کا ایک تصور ہے اور جو حقیقت کی بنیاد پر ہے میں خود مزفر گھر میں کل بھوں کیا سندھ کا قورم ہے آپ اتنی بھی جادات میں ہیں کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ وہاں یہ آواز آئی ہے دیکھیں آپ بات کرنا چاہیں گے لوگو اس دے دیں آپ کی چہرے ہیں سامنے آپ کا پروہ رہتا ہوں یہ باز نہیں کہ آپ اسے کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کا ساتھ ساتھ دیں گے اسی پر سپارٹی کے بڑا ماضی سند ہے ہیدر آپ اس پر آج شیخ رشید صاحب نے جان چھوڑا دو روز قبل جو ایک ساتھ میں خادثہ ہوا درے ایک بس کو بھی لبی سے زیادہ پر آدھا انہوں نے کہا کہ وہاں پر گراسنگ پر جو ریلوے پاٹک تھا جمعہ داری تھی کہ وہ بنائے آپ کا بہت اچھا سوال ہے اور میں آپ کا شکر گزار ہوں میں نے بھی انہوں نے بات کی بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تین ہزار انمینڈ سٹیشنز ہیں آپ نے جو سوال اٹھایا پہلی بات ایک وفاقی وزیر جو سات باری وفاقی وزیر رہے ہو اور پارلیمان کا حصہ رہے ہو اگر ان کو یہ نہیں پتا کہ اٹھارویں درمیم کے بعد ریلوے ابھی بھی وفاق کا حصہ ہے اور کوئی بھی سبائی حکومت خواہ سندھ کی ہو خواہ خیبر پختون خواہ کی ہو خواہ پنجاب کی ہو خواہ بلوچستان کی ہو کوئی بھی اپنے بجٹ میں سے کسی وفاقی ایسٹ کیو پر پیسے نہیں لگا سکتی پہلی بات وہ ریلوے کا ایسٹ ہے جو مینڈ پھاٹک ہوتا ہے اس پہ جو سگنلز لگتے ہیں یہ کسی نہ سبائی حکومت کے ایسٹ ہوتا ہے نہ کسی لوکل گورنمنٹ کے ایسٹ ہوتا ہے تو ان کو اس قسم کی پھڑے نہیں مارنی چاہیے اسی طریقے سے کراچی سرکولر ریلوے کا جو پروگٹ ہے وہ سندھ گورنمنٹ کی مربانی کی وجہ سے لینڈ ویکیڈ کر کے دینا لینڈ ایکوائر کر کے دینا لینڈ تک سڑکیں پہنچانا پھاٹک تک وہ سبائی حکومتوں کی ذمہ باری ہوتی ہے پھاٹک لگانا انڈر پاس بنانا سگنل لگانا یہ وفاقی حکومت اور ریلوے کی ذمہ داری ہے لیکن ان کو فرصت ہی کہاں ہے ریلوے کے معاملات میں وہ تو ٹک ٹاک گورنمنٹ کا حصہ ہیں یہ حکومت ٹک ٹاک گورنمنٹ ہے یہ کچھ نہ کرونا وائرس میں مبتلا گورنمنٹ ہے ان کو کیا پتا اور آپ کے سوال کے جواب میں جو آپ نے بات کی وفاقی تمام جو پارٹیز ہیں سب کے منیفیسٹو میں یہ ڈیمانڈ تھی اور منشور کا حصہ تھا اس الیکشن میں پیپلز پارٹی کا دوہزار تیرہ سے ہے آٹھ سے بلکہ کہ جنوبی پنجاب کا الہیدہ صوبہ بننا چاہیے یہ کوئی ہماری اکیلی ڈیمانڈ نہیں باقی پارٹیز کی بھی ہے اور لوگوں کی بھی ہے اور اس پہ اسیمبلی کی قرارداد موجود ہے سندھ میں ایسی بات نہیں ہے میں ایک شیف رشید اچھا میں میں ایک شیف رشید کے حوالے سے بات کروں یہ آپ کو انہوں نے پورا ڈیٹا دیا کہ جو شیخ رشید جتنے ناکام نااہل وزیر ہیں تاریخ میں پاکستان کی اتنے نہیں ہوگی جتنے پھرتی سے وہ بیان دیتے ہیں اتنی پھرتی سے خدا کے واسطے پاکستان ریلوے کی جو کام ہے جو ان کا ڈیوٹی ہے وہ کریں اسی جذبے سے پاکستان کا کون سا حصہ ہے جس میں حادثہ نہیں ہوا جب حادثہ ہوتا ہے تو وہ نمک چھڑکتے ہیں زخموں کے پہلے سوری کیونکہ ہاں جب حادثہ ہوتا ہے تو وہ حادثے کی ذمہ داری نہیں لیتے بلکہ یہ کہتے ہیں جب ابھی حالی میں ایک حادثہ ہوا ایک خطرناک حادثہ وہ یہاں سندھ میں نہیں ہوا تھا وہ پنجاب میں اور ساؤت پنجاب میں ہوا تھا جب تیزگام والا اور ہر حادثے پر اس حادثے پر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جو ظاہرین ہیں یا یہ جو ان کی کوئی ریلیجس اجتماع تھا اس میں جو لوگ جا رہے تھے وہ لے کے آئے سٹرومز لے کے آئے تو اس کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا اب یہ کہتے ہیں کہ یہ ایکسکیوزز نہ ڈونڈے اور اب یہ ریکگنائز کریں کہ آپ ایک ناکام وزیر ہیں اور آپ استیفہ دیں استیفہ دیں استیفہ دیں اور کوئی حل نہیں ہے اس اگر ریلوے کو سیکیور کرنا ہے اور ریلوے میں لوگوں جو سفر کر رہے ہیں ان کی جانیں بچانی ہیں تو شیخ رشید کو جانا ہے یہ بتا دیتے ہیں کہ دو سو دس دن ہو گئے ہیں مقبوضہ کشمیر چیل بنا ہوا ہے موجودہ حکومت کی کارکردگیر کے حالے سے بتائیے اور یہ بھی بتا دیں اس وقت کارکردگی کارکردگیر کے حالے سے دیکھیں کارکردگی ان کی یہ ہے کہ ایک تقریر اور اسی کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے اقوام متحدہ نے وزیراعظم نے ایک تقریر کی اس کے بعد کیا کیا بار بار ہم یہی سوال پوچھ رہے ہیں کہ آپ بتائیں کشمیر کے لیے آپ کا کیا پلان ہے آپ کی ڈپلومسی جو ہے وہ صرف ایک تقریر کے اوپر ابھی تک ہم او آئی سی کا اجلاس نہیں بلوا سکے ادھر اور ایک اجلاس جو دوست ممالک نے کیا تھا اس خودی اجلاس آپ خود اس کا پلان بنا کے آپ خود اس سے فرار ہو گئے تو یہ بلکل ہمارے فورن پولیسی کی ناکامی ہے جو کشمیر کا ایشو ہے اور اس میں ہم بلکل مطالبہ کریں گے کہ حکومت جو ہے آنکھیں کھولے اور اپنا جو کردار ہے وہ ادا کرے اور ساری کی ساری جو پولیسی سازی ہے وہ اپوزیشن کی پکڑ دکڑ میں نہ صرف کریں دیکھیں یہ بہت افسوسناک بات ہے چیمن بلاول بھٹو زرداری نے کئی دفعہ پارلمنٹ میں جو تقریر کی ہے اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ موڈی جو ہے وہ بچر ہے گجرات کا اور اس وقت لگ رہا ہے کہ دلی کا بچر بن گیا ہے لیکن اس وقت کی حکومت نے موڈی کے لیے دعائیں جو وزیر آزم ہیں انہوں نے اپنے بیان میں اگر کوئی کہے کہ کاش وزیر آزم فلا ہو جائے تو ہم تو یہ کہیں گے نا ان کو دعائیں دے رہے تھے تو یہ ان سے پوچھا جائے کہ آپ موڈی کے لیے آپ کیا کہہ رہے تھے بھارت کے الیکشن سے پہلے کہ وہ آ جائیں تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا ان کے آنے سے کشمیر کا مسئلہ یہ حل ہوا اور ان کے آنے سے جو وہاں کی مائنورٹیز ہیں جو ہمارے بھائی ہیں مسلمان بھائی ہیں اور باقی مائنورٹیز ہیں آئین کے برخلاف وہاں کی جو ہندوتوہ ریجیم ہے وہ امتیازی سلوک کر رہی ہے اور ہم ان کو خبردار کرتے ہیں کہ یہ بند کریں لیکن پاکستان کی حکومت کو ہم کہتے ہیں کہ آپ صرف لفاظی اور ٹوٹر کی دنیا سے نکل کر بین الاقوامی دنیا میں قدم رکھیں عملی قدم رکھیں اور جا کے بات کریں کہ وہاں پر جو مظالم ہو رہے ہیں وہ فلفار بند ہو اور کشمیروں کا جو ان کا حق ہے اقارڈن جو یونائٹڈ نیشنز ریزولیشن وہ ان کو حق ہے کہ افغان پیس کی جو سسٹم ایک ہو رہا ہے وہاں پیپلز پارٹی کا بہت بڑا اس میں کردار تھا پیپلز پارٹی جب حکومت میں آئی دوہزار آٹھ میں تو ہم نے ہمارا یہ بیانیا تھا کہ ہم افغانستان میں امن چاہتے ہیں پاکستان پیچھے ہوگا اس امن کے پروسس میں افغانی لوگ آگے ہوں گے یہ اس کا تسلسل ہے افغان پیس پروسس کا ہم بالکل خیر مقدم کریں گے لیکن یہ پہلا قدم ہے اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ افغانستان میں امن ہو جائے گا اور یہ بھی بات تاریخ نے ثابت کی ہے کہ اگر افغانستان ڈسٹرپڈ ہے تو پاکستان بھی ڈسٹرپڈ ہے تو اس لیے یہ پہلا قدم ہے امن کا پہلا قدم ہے جو اصل چیز ہے اور یہ بھی ہے کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے یہ بھی تیہ ہے کہ یونائیٹڈ سٹیٹس یہاں سے جانا چاہ رہا تھا اور یہ جو معاہدہ ہے یہ یونائیٹڈ سٹیٹس کی جو واپسی کا رستہ ہے یہ اس کے لیے ہے جہاں تک افغانستان کی امن کی بات ہے اس کی امن کی کنسٹرکشن کے لیے اور حاصلات کے لیے بھی طویر جرنی باقی ہے جس کا مین جو جز ہے وہ انٹرا افغان ڈائلوگ ہے اس میں اب ڈیسٹ یہ ہوگا کہ ہماری فورن پولیسی انٹرا افغان ڈائلوگ میں کیا کردار ادا کرتی ہے اور انٹرنل افغان میں کئی فیکشنز ہیں کئی گروپ سے چالیس سال سے وہاں سیول وار چل رہی ہے تو وہاں اس انٹرا افغان ڈائلوگ نیکسٹ سٹیپ جو ہے وہ بہت اہم ہے اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ حکومت کیا کردار ہے ڈیویوی سی سوال ہے کہ پیپرز فارڈی کی سوشل میڈیا میں یہ پوچھنا جا رہا ہوں کہ آپ کا کوئی رول بنسا ہے مجھے ساکومت کو ختم کرتے ہیں بہت شکریہ میں بات کرتے ہوں پہلے دیکھیں کل جو ہماری سوشل میڈیا کانفرنس تھی وہاں ہماری ساؤت پنجاب کی جو قیادت ہے وہ موجود تھی گلانی صاحب چار گھنٹے بیٹھے رہے فارم پرائم منسٹر چار گھنٹے پوری تکاریر انہوں نے سہے صوبائی جنرل سیکرٹری تھے صوبائی جنرل سیکرٹری تھے ٹکٹ ہولڈرز تھے ایمین اے تھے ایمپی اے تھے انفرمیشن سیکرٹری تھے سینئر وائس پریزیڈنس تھے ساری جو تنظیمیں تھیں صدور تھے انفرمیشن سیکرٹری تھے ویمنز ونگ تھے اور آج بھی سارے کھڑے میں ہیں دیکھیں اور پیچھے بھی ساری ہماری پتہ نہیں کہاں کہاں سے دور چل کے آئی ہیں تو ساؤت پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ کے بعد سندھ کے بعد ساؤت پنجاب میں سب سے زیادہ سیٹے لیے ہیں اور اگر جہاں ہم جیتے نہیں ہیں تو سیکنڈ نمبر پر پیپلز پارٹی آئی ہے تو دیکھ مینز لوگوں کی آواز یہ ہے کہ ہم یا تو ٹاپ پہ ہیں یا سیکنڈ نمبر پہ ہیں تو یہاں یہ پیپلز پارٹی کی پوزیشن ہے اور یہاں اس علاقے میں جیسے میں نے کہا دیویلپمنٹ اگر کھرائی ہے تو پیپلز پارٹی نے کھرائی ہے آگے بھی اگر کرے گی تو پیپلز پارٹی نے کرے گی سیلیکٹڈ حکومت نے یہاں پر سیلیکٹڈ حکومت کے سیلیکٹڈ وزیروں نے یہاں پر کیا کارنامہ ادا کیا ہے ایک ٹیڈی دل کا مقابلہ نہیں کر سکے ہیں وہ ایک ٹیڈی دل کا جہاز یہاں پر آکے گرایا ہے ان پائلٹس کو انہوں نے کمپنسیشن نہیں دی کیا کیا ہے انہوں نے ایک ففٹیز کا جہاز یہاں کر بچارہ پائلٹ ایک دن پہلے کہتا ہے مجھے مردہ گھوڑے میں نہ بٹھائیں وہ جہاز بھی کیا وہ پائلٹس بھی کہیں تو جو وزیر اس کے ذمہ دار آنے ہیں ان سے پوچھیں پیپلز پارٹی نے ہمیشہ غریبوں کی بات کی ہے پیپلز پارٹی لگتا ہے مسئلتوں کا چھکار ہے دوسری طرف غریبوں کی بات کرنے والی پیپلز پارٹی میڈیا کے بیروزگار ہونے والوں کے لیے کوئی بات نہیں کرنی اسمبلی میں کوئی آواز نہیں آئی ہزاروں لوگ بیروزگار ہونے میڈیا کرنے والوں دیکھئے درین صاحب سب سے زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم این اے ایم پی اے سینیٹرز پی ایف یو جے کا مظاہرہ ہوا پارلیمان میں ویج بورڈ اوارڈ کے لیے ہم نے کی ہے نفیصہ شاہ صاحبہ صاحبہ ربینہ خالد صاحبہ یہ سینیٹ کی جو ہے پیمرا کی کمیٹی کو ہیڈ کرتی ہیں کئی صحافیوں کے متعلق ہر روز ہم کال اٹینشن نوٹس کروا رہے ہیں ہم آج بھی اس فورم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ کچھ نہ کرونا وائرس میں مبتلا پیمرا لائسنسز کا غلط استعمال کرنے والی صحافیوں کے ویج بورڈ اوارڈ پہ عمل کرے اور جو صحافیوں کے لیے ان کی جائز حقوق ہیں ان کو فوری پورٹ پر پہنچائے آج بھی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اپوزیشن میں بھی تھے اقتدار میں بھی تھے اور گلانی صاحب جب یہاں پرائیم منسٹر تھے صحافیوں کے لیے کالنیز ہوئیں ہم نے بہت سارے کام کی اور ہم آگے بھی کریں گے آپ کے ہر کشو کے اوپر آپ کے ساتھ دورا ہوتا رہے گا ہوتے رہیں گے اگلے ماں شکریہ سب کا شکریہ بہت رہ پانی شیخ صاحب بلاوال بھٹوں کے بارے میں بہت موجود جو ہے وہ بیان جانے کرتے ہیں بڑی خسکت رہے ہیں اگر آپ ان کے ماضی کے بیانات بلاوال صاحب کے متعلق لینے تو وہ بلکل بہت بہت غیر مصبت سکتے ہیں اس لیے آپ کے سوال کا جواب اب دینا فرض بلتا ہے خاجہ صاحب نراض ہو رہے ہیں شیخ صاحب کی جان جسٹس گلدار سے پیپلز پارٹی کی وجہ سے بچی ہے کیونکہ وہ اگر ہم ان کو بزنس پلان میں معاونت نہ کرتے اور سرکلر ریلوے میں ریپورٹ بنا کر سپریم پورٹ جمع نہ کرواتے تو شیخ صاحب ہسٹری سے سپریم پورٹ جمع نہ کرواتے سپریم پورٹ جمع نہ کرواتے